بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹائر میجر ناصف علی خان پروفیسر آف کارڈک سیجری میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ رائٹ اور لیفٹ ہارٹ فیلئر کیا چیز ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دل کے دو حصے ہیں لیفٹ ہارٹ اس میں لیفٹ ہیٹری میں لیفٹ ونٹریکل ہے این ایارٹا ہے اور ایک ہے رائٹ ہارٹ جس میں رائٹ ونٹریکل ہے رائٹ ایٹری میں اور پلمنی آٹری ہے لیفٹ ہارٹ میں آکسینیٹر بلڈ جاتا ہے پیور خون سرخ بلڈ جاتا ہے اور رائٹ ہارٹ میں وینس بلڈ یا دی آکسینیٹر بلڈ ہوتا ہے پہلے تو لیفٹ ہارٹ کا میں بتا دوں اس کی بسیکلی دو ہی وجوہات ہیں لیفٹ ہارٹ فیلئر کی لیفٹ ہارٹ فیلئر اگر لیفٹ ونٹریکل ہمارا کس طرح کسے ڈیمج ہو جائے کارڈو مائے پہتھی ہو ہارٹ اٹیک ہو دل کے پتھے گمزور جائیں ویک ہو جائیں تو آپ آرام سے لیفٹ ہارٹ فیلر میں چلے جاتے ہیں دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آگے دل کو چلانے والی چیز فر ایزمپل کو ابسٹرکشن ہو کہ آگے ایارٹک ویلو آپ کا تنگ ہے یا لیک ہے مائٹر ویلو آپ کا لیک ہے یا مائٹر ویلو تنگ ہے آپ کا یا اور آگے کو ابسٹرکشن ہے تو یہ ذہنے بٹھا لیں کہ لیفٹ ہارٹ فیلر اس پر صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ دل آگے جانی نا خون واپس لیفٹ ہارٹ پہ آئے گا اس پر زور پڑے گا تو وہ بھی ایک ہو جائے گا اس طرح رائٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ اگر ڈیمو جو ہے کسی بجے سے یا آگے کوئی فپڑ میں ابسٹرکشن ہے کوئی دمہ ہے کوئی فپڑ اس کے ڈسٹرائیڈ ہیں بلڈ فپڑ کو نہیں جائے گا واپس رائٹ ہارٹ پہ آئے گا تو رائٹ ہارٹ فیلر ہو جائے گا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں رائٹ ہارٹ فیلر کو ہم عموماً اپنی زبان میں کورپل مناہلے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لنگز بلکل ڈیمج ہوئی ہیں بلڈ آگے نہیں جاتا تو آپ کا رائٹ ہارٹ فیلر میں چل جاتا ہے اور لیفٹ ہارٹ ایک روٹین لی ہے جس کو ہم روٹین لی آپ ہارٹ فیلر کرتے ہیں جب لیفٹ ہارٹ فیلر ہو تو الٹیمیٹی یہ رائٹ ہارٹ بھی فیل ہو جاتا ہے جس کو ہم کنجسٹف کارڈک فیلر کہتے ہیں یعنی پہلے لیفٹ ہارٹ فیلر ہوتا ہے پھر رائٹ ہارٹ فیلر دونوں مل کے کنجسٹف ہارٹ فیلر آپ کو دے دیتے ہیں تو اس کی تو ایک در پہلے ہمیں وجوہات معلوم کرنے چاہیے کہ یہ لیفٹ ہارٹ ہے یہ رائٹ ہارٹ ہے یہ دونوں ہارٹ فیلر ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ان وجوات کو ٹھیک کیا جاتا ہے آپ کی اس کی اوریجنل جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر دیں جہاں تک دلک ہے دل کے پتھوں کا یہ خیر رکھ لیں کہ دل کے پتھے جو ہارٹ مسز ہیں یہ ایک دفعہ ڈیمج جائیں تو یہ ریکوور نہیں کرتے آلٹیمیٹلی دن میں دن اور ویک ہوتے جاتے ہیں ویک ہوتے جاتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے آپریشنز بھی ہیں اور اس کا آلٹیمیٹری ٹرانسپلانٹ بھی کی جاتا ہے ٹوٹل ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کی جاتا ہے آج کل آرٹیفیشل ہارٹس ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں اس لیے جب یہ دونوں کے دونوں فیل ہو جائیں لیکن انتائیس سیریس کنڈیشن ہے ہارٹ فیلر اس کی وجہ سے ریپیٹیڈ ایڈمیشنز ہوتی ہیں بندہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا دیسیبل ہو جاتا ہے اور اس پہ اس کی فیملی ارننگ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس پہ خراجات بھی کافی آتے ہیں دوائیوں کی اس کو جب کبھی ہو تو آپ کا معالج آپ کو بتا سکتا ہے کہ لیفٹ آٹ فیلر ہے یہ رائٹ آٹ فیلر ہے یہ دونوں ہیں اور اس کے کیا کہہ جائیں آج کل دوائیوں سے بھی کافی اچھی ایپرومیٹ آ جاتی ہے کافی اچھی ایپرومیٹ آ جاتی ہے اور اگر بیسک اس کا کارز ریمویو کے جائے تو کافی اتاک آپ بہتر بھی ہو سکتے ہیں بہتر شکریہ بہتر شکریہ بہتر شکریہ